موسیقی دوستوں یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے ہیل فل لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا اور یدی اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا جس سے کی آپ کو میرے آنے والے نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے تو چلیے دوستوں ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں کوششن نمبر ایک نیا اپنیاس جس کا نام ہے دا اینڈ گیم کی لکھا کون ہے اس کا صحیح آنسر ہے دوستوں حسین جیدی یا رکھے گا حسین جیدی نے ایک نیا اپنیاس لکھا ہے جس کا نام ہے دا اینڈ گیم دوستوں حسین جیدی یہ ایک کرمنل رائٹر ہیں یعنی کہ یہ اپراد جگت سے سبمندت نوول لکھتے ہیں اگلے گوشن دیکھتے ہیں سورج قدے مردہ نہیں نامک پستا کس نے لکھی ہے اس کا آنسر ہے دوستوں بلدیف سنگ آپ کو یاد رکھنا ہے دوستوں بلدیف سنگ دورہ لکھی گئی ہے پستک سورج قدے مردہ نہیں اور یہ پستک ستنتہ سینانی اودھم سنگ کے جیون پر آدھارت ہے کس کے جیون پر ستنتہ سینانی اودھم سنگ کے جیون پر آدھارت ہے پستک His Holiness The 14th Dalai Lama An Illustrated Biography کس نے لکھی تو اس کے رائٹر ہیں دوستوں تین جنگ گے یہ ٹے تھونگ یاد رکھے گا دوستوں His Holiness The 14th Dalai Lama An Illustrated Illustrated Biography یہ بک دلائی لاما کی جیون پر آدھارت ہے اور اسے لکھا ہے تین جنگ یہ ٹے تھونگ نے The Spirit Of کرکٹ انڈیا پستک کی لکھا کون ہے اس کا صحیح آنسر ہے دوستوں سٹیو وو یاد رکھے گا اسٹیو وو اور سٹیلیا کے پورو کرکیٹر ہیں پستک The Indian Way Strategy For An Uncertain World کس نے لکھی ہے اس کا صحیح آنسر ہے دوستوں ڈاکٹر S.Jes Sankar یاد رکھے گا دوستوں اس پستک کو لکھا ہے ہمارے برطمان بدیس منتری S.Jes Sankar نے دوستوں اسے Harper Collins انڈیا دورہ پرکاسد کیا گیا ہے The Yogni Poems Love and Life نامک پستک کس نے لکھی ہے اس کا صحیح آنسر ہے دوستوں آدھسہ داس یاد رکھے گا آدھسہ داس نے The Yogni Poems Love and Life نامک پستک لکھی ہے دوستوں ڈاکٹر آدھسہ داس یہ اوڈیسا کی جانی مانی قویتری ہیں کس نے Future of Higher Education 9 Megatrends پستک کا بیموچن کیا اس کا صحیح آنسر ہے دوستوں ہمارے برطمان اپراشپتی ایم بینکی یا نائیڈو نے یاد رکھے گا اس پستک کے لے کک ہیں V.Pattavi Ram دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اس پستک کے لے کک ہیں V.Pattavi Ram کس نے Overdraft Saving The Indian Savor پستک کو لکھا ہے آنسر ہے دوستوں اس کا عرجیت پٹیل یاد رکھے گا RVI کے پورو گورنر ارجیت پٹیل نے Overdraft The Saving The Indian Savor نام پستک کو لکھا ہے اور دوستوں اسے Harper Collins انڈیا دوارہ پرکاسد کیا گیا ہے کس نے Getting Competitive A Practitionary Guide For انڈیا پستک لکھی ہے صحیح آنسر ہے دوستوں اس کا RC بھارگو یاد رکھے گا RC بھارگو یہ مارتی سوجکی کے عدیقش ہیں پستک A Song Of انڈیا کے لکھا کون ہے اس کا صحیح آنسر ہے رسکن بانڈ یاد رکھے گا رسکن بانڈ نے اس بک میں 16 ورس کی عمر میں ہوئے اپنے انوہف کو ساجہ کیا ہے بی موچت پستک If It Bleeds کے لکھا کون ہیں اس کا صحیح آنسر ہے دوستو اس ٹیفن کینگ یاد رکھے گا دوستو اسے ہے چیٹ انڈیا دورہ پرکاسد کیا گیا ہے کس راہ سرگار نے تگ منص جنجاتی پر لکھی پستک بی موچن کیا آنسر ہے اس کا دوستو عرونانچل پردیس یاد رکھے گا تگ منص جنجاتی کی ایک بھاسہ ہے یہ اب سرکار نے کتاب لیجنڈ آف سوہل دیو کس کے دورہ لانچ کی گئی اس کا صحیح آنسر ہے دوستو امیز ترپارٹی یاد رکھے گا ابھی حال ہی میں امیز ترپارٹی نے اپنی نئی فکشن بک جس کا نام ہے لیجنڈ آف سوہل دیو دا کینگ ہوس سیوڈ رمیز پوکری نشانک نے تو دوستو سب سے پہلے آپ یاد رکھے گا یہ ہمارے سکھشا منطری ہیں یاد رکھے گا سکھشا منطرالے جسے پہلے محر یعنی مانو بکاس انسادن منطرالے کے نام سے جانا جاتا تھا دوستو اسے آن لائن سرکچت رہنے کے بارے میں چھاتروں و سکھشکوں میں جاورتہ بڑھانے کے لئے لانچ کیا گیا ہے اس پستک کلارا اینڈ دا سن پستک کس نے لکھی ہے کس نے اپنی نئی پستک کرنپوری کس نے بن ایئر آف موڈی 2.0 ٹوارڈ ای سیلف ریلینٹ انڈیا ای بکلیٹ کو لانچ کیا اس کا صحیح آنسر ہے دوستو سوچ نام منتر یاد رکھے گا اس محمودی سرکار کے دوسرے کارکال کے پہلے برس کی اپ لبدیوں کے بارے میں بتایا گیا ایمپورٹنٹ کوشن دوستو بجینت ایٹ کارگل دا لائف آف اک کارگل ہیرو نامک پستک کا بیموچن ہوا ہے اس کے لکھ کون ہے اس کا صحیح آنسر ہے دوستو کرنل بی این تھاپر ایوام نیہا درویدی یاد رکھے گا دوستو بجینت ایٹ کارگل پستک کا بیموچن کیا گیا اور یہ پستک ویر چکر پرزکار بجیتا کیپٹن بجینت تھاپر کی جیونی ہے اور اس پستک کے لکھ ہے بجینت کے پتا کرنل بی این تھاپر اور نیہا درویدی جو کی سہید بجینت کی بیٹی ہے hope on my adventures on boats trains and planes کے e-book کا بیموچن کیا گیا اس کے لکھ کون ہے اس کا صحیح آنسر ہے دوستو رسکن بونڈ یاد رکھے گا اس پستک میں رسکن بونڈ نے ان کے بچپن میں ناؤ ریل گاڈیو ایو بیمانوں کے کچھ یادگار رومانچوں کا برڑن کیا ہے پرنس ہیری اور میگن مارکل کے جیبن پر لکھی گئی پہلی بائیو پک اس کے لکھ کون ہیں اس کا صحیح آنسر ہے دوستو اومی ساہی پترکار ہیں بوہان ڈائری ڈسپیچس فروم ایک کورنٹائن سٹی پستک کو لانچ کیا گیا اس کے لکھ کون ہیں دوستو ایمپورٹن کوپشن ہے اور اس کا صحیح آنسر ہے فانگ فانگ یاد رکھے گا یہ ایک چائنیز لکھ ہے کس نے ای بک پروفیسر بی بی لال انڈیا ری ڈسکورٹ کو لانچ کیا اس کا صحیح آنسر ہے دوستو ہمارے برطمان کیندری سنسکرتی منتری پرلا سنگھ پٹیل نے دوستو یہ ای بک مہان پروتاتوک پروفیسر بیوی لال کے ستاوضی برسگاٹ کے افسر پر لانچ کی گئی کس نے کوویٹ کتھا نام سے ایک ملٹی میڈیا گائٹ کو لانچ کیا اس کا صحیح آنسر ہے دوستو ہمارے برطمان کیندری سواست منتری ڈاکٹر ہرس وردن سنگھ دوستو اس میں کورونا وائلس سے سممند دلچسپ با انٹریسٹنگ فیکٹ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے دا آرٹ آف ہر ڈیل نام پستک کا لیکن کس نے کیا دوستو یہ اور اس کا صحیح آنسر ہے میری جورڈن یار رکھے گا واشنگ پوشٹ کے لیے پولجر پولس کا جیتنے والی امریکی ریپورٹر میری جورڈن نے اس بک کو لکھا ہے اور اس بک کا پورا نام ہے دوستو 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 یار رکھے گا اس پستک کو سائیمن اینڈ سوستر دوارہ پرکاست کیا گیا ہے دوستو امپورٹن کوشن ہے اور اس کا صحیح آنسر ہے تولین سنگ یار رکھے گا تولین سنگ دوارہ اس پستک کو لکھا گیا ہے جس کا نام ہے مہیسیہ موڈی اگریٹ ٹیل آف ایکسپیکٹیشن پستک کا بیمو چین کیا گیا اس کی لکھا کون ہے اس کا صحیح آنسر ہے دوستو سویتا چھا وڑا یار رکھے گا اس کتاب کا نام لیگیسی دوستو سویتا چھا وڑا ہائیزین ریسلچ انسٹیوٹ پرائیوٹ لیمٹیٹ کی چیئر پرسن ہے دوستو یہ لکھا ہوا ہے نام پستک کو لانچ کیا گیا اس کی لکھا کون ہے آنسر ہے دوستو اس کا چندر ستا ڈوگرہ یاد رکھے گا یہ بک 1965 اور بھارت پاکستان ید کے مسن کے دوران لاپتہ بھارتی سینکو سے سمبند ہے اور اسے ہارپر کولنز دورہ پرکاسد کیا گیا کس کی بائیوگرافی این ایکشٹر آرڈنری لائف کا بیموچن کیا گیا اس کا صحیح آنسر ہے دوستو منوہر پارکر یا رکھے گا یہ بائیوگرافی منوہر پارکر کی جیوان پر آدارد ہے یہ پستک اور اس کے لے کک ہے سدگرو پاٹل ایمم مایا بھوشن ناگ ویکر یاد رکھے گا اس کے لے سدگرو پاٹل اور مایا بھوشن ناگ ویکر سنیوک طوروب سے ان دونوں نے اس کتاب کو لکھا ہے پستک My Encounters in Parliament کا بھوشن کس کے دورہ کیا گیا اس کا صحیح آنسر ہے دوستو حامد انساری یاد رکھے گا بھال چندر مونگے کر بھال چندر مونگے کر دورہ لکھت ہے یہ پستک My Encounters in Parliament اور اس کا بھوشن کیا پورو اپراشت پتی حامد انساری نے دوستو بھال چندر مونگے دوستو اس مرتی ایرانی جی دوارہ دا ایڈونچر آف ڈیر ڈیویل ڈیموکریٹ نام پستک کس نے کیا اس کا صحیح آنسر ہے دوستو اوڈیسا کے مکھے منتری نبین پٹنائک نے یاد رکھے کہ دوستو یہ پستک نبین پٹنائک کے پتا پورو مکھے منتری سورگ بیجو پٹنائک کی 104 وی جین کے افسر پر جاری کی گئی یہ پستک دگ جنی بیجو پٹنائک کے جی پر آدھارت ہے اگلا کوشن ہے بیموچت پستک دا تھن مائنڈ میں بک کے لے کون ہے اس کا صحیح آنسر ہے دوستو دھرمیندر رائے ای چائلڈ آف ڈیشٹنی نامک پستک کا بیموچن کیا گیا یہ کس کی آدم کتا ہے اس کا صحیح آنسر ہے دوستو پروفیسر کے رام کشن راؤ یار رکھی گا انہیں 2011 میں پتم سری سمانت کیا گیا تھا اور اس پستک کا بیموچن کیا اپراشت پتی ایم بینگ دوستو اس کا بیموچن پروفی راشت پتی پرڈم مکرجی نے کیا یہ پستک سنہ کے عام بیکتی سے راجنیتی کی اچائیوں کو چھونے کی جیون کی یادرہ کو ورنلت کرتی ہے دوستو آج کا ویڈیو یہ ہی انڈ ہوتا ہے پورا ویڈیو دیکھنے لئے تھانک یو